بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعیت علماء ہند کے قومی صدر حضرت محمود احسد مدنی دامت برکاتم العالیہ نے مجلس احرار اسلام ہند کے صدر حضرت محمود حبیب الرحمن لدھیانوی رحمہ اللہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور قلق کا ادھار کیا ہے مجلس احرار اسلام ہند ایک تاریخی و انقلابی جماعت ہے جس کی بنیاد 1939 عیسیوں میں رکھی گئی یہ جماعت کی خصوصیت یہ ہے کہ جب سابق صدر جمعیت علماء ہند شیخ علیہ السلام حضرت مولانا سید وحسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے مدھب کی بنیاد پر تقسیم ہند کی مخالفت کی تو تعاید کرنے والوں میں سب سے پہلے یہی جماعت تھی حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمہ اللہ 1989 سے اسی جماعت کے صدر تھے مولانا مرحوم نے تحریک تحفظ ختم نبوت پنجاب میں مساجد کی آبادکاری اور دینی تعلیم کے فروغ میں قابل قدر کردار ادا کیا ہے ان کی وفاظ سے خط پنجاب میں ملی سطح پر بڑا خلا پیدا ہوا ہے مولانا مدنی نے کہا کہ جمعی اہل خانہ خاص طور سے فرزند محترم اور مجلس احرار اسلامحین کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد عثمان لدھیانوی صاحب کی خدمت میں تازیت مسنونہ پیش ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالی مولانا مرحوم کو جنت الفردوس میں مقام عالی عطا فرمائے جمعیت الماہن کے احباب و متوصلین سے عصال ثواب اور دعا مغفرت کے احتمام کی اپیل کی جاتی ہے